بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to my channel hot flame آج میں آپ کے ساتھ کیمے کی ایک بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں شنواری کیمہ کڑاہی آپ یہ ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پین لیا اس کے نیچے فلیم کو آن کیا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے 3-4 ٹیبل سپون کے برابر گھی جو شنواری کڑاہی ہے یہ گھی میں زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کے لیے گھی استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں جائیں گے تھوڑے سے ثابت گرم حصالے اس کے لیے میں نے لیے ہیں دو پیس دارچینی کے ایک موٹی لائچی تھوڑی سی کالی مرچیں اور یہ دو لونگ ہے ان کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان کو اس کے اندر ہلکا سا فرائے کریں گے ہلکا سا میں نے اس کو فرائے کر لیا اب اس کے اندر جائے گا پیاس یعنی کے انین یہ میں نے دو میڈیم سائز کے لیے ہیں انین اور ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا یہ اس کے اندر جائیں گے اور ان کو ہم میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر ہلکا ہلکا سا فرائے کریں گے اس تیج تک کہ یہ پیاس جو ہے وہ نرم ہو جائیں ان کو براون نہیں کرنا بس ان کو سوفٹ کرنا ہے تو ان کو ہم میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر فرائے کریں گے تقریباً دو منٹ لگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس جو ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گئے سٹیج پر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک چای کا چمچ لیسن کا پیسٹ اور ایک چای کا چمچ اس میں جائے گا پسا ہوا درک یعنی کے ادرک پیسٹ یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے ایک منٹ تک میں نے اس کو فرائے کر لیا اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی کیمہ یہ آدھا کلو کیمہ ہے اور اس کو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جو فلیم ہے ہمارا وہ ابھی بھی میڈیم ٹو سلو پر ہے اور اسی فلیم پر ہم اس کو کیمے کو اس کے اندر اچھی طرح سے گھون لیں گے اب ہم نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی پر کیا ہے اور کیمے کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کیمے کا جو یہ اپنا مویسٹر ہے پانی ہے یہ ایک دفعہ ڈرائ ہو جائے اس کو ہم چھوڑی دیر کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح بھون لیں گے کیمے کو میں نے پانچ منٹ تک بھونا ہے اور اس کا مویسٹر اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا اب ہم اس کے فلیم کو کریں گے پھر سے میڈیم ٹو سلو پر اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے تماتر یہ تقریباً چار تماتر ہیں جن کا میں نے چھلکا اتار کے تو ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا جو شنواری چکن کڑاہی ہے اس میں جو چکن کڑاہی ہے یا کیما کڑاہی ہے اس میں آپ تماتروں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس سے ان کا ٹیسٹ بہت مزے کا بنت ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سیزنگ ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون لال مرچ کا پاودر 1 تی سپون اس میں حلدی پاودر 1 تی سپون یعنی ایک چائے کا چمت اس میں زیرا یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے اچھی طرح سے میکس میکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 1 گلاس پانی اور اس کو ہم ہائی فلیم کے اوپر تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے تاکہ جیسے ہی اس پانی کے اندر بوائل آنے شروع ہو جائیں گے پھر ہم اس کا فلیم سلو کر دیں گے ایک منٹ تک ہائی فلیم پر اس کو پکایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پانی میں سارے بوائل آنے شروع ہو گئے ہیں اب اس کے فلیم کو ہم کریں گے سلو پر اور کرنے کے بعد اس کو کریں گے ہم کور اور اس کو اس کے گلنے تک پکنے دیں گے کیمے کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ آلماس سوچ ہو چکا ہے اور جو ٹماٹر ہیں وہ بھی اندر کافی حد تک نرم ہو گئے ہیں گل گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا کپ دہی اسے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا ٹرماٹروں کے ساتھ ساتھ دہی کا استعمال اس کے فلیور کو مزید بڑھا دیتا ہے آپ اس طریقے سے کیمے کو بنائیں آپ کو یہ کیمہ بہت پسند آئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور جو میرے نئے ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں لیکن میری ہار نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے اب اسی طریقے سے ہم اس کو ٹھوڑا سی فلم کو ہائی کر کے اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے تاکہ اس کا دو مویسٹر ہے اندر وہ کمپلیٹی ڈرائ ہو جائے اس ٹیج پر ہم اس کے اندر ہاف تی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد بس ہم نے اس کا جو اندر موچر ہے وہ ڈرائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو گھی وہ بھی سارا اوپر آ جائے تقریباً ایک سے دو منٹ صرف اب لگیں گے دو منٹ اس کو بھونا اس کا دیکھیں گھی اچھی طرح سے اوپر آگیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سبر مرچیں اور اس کے فلم کو کر دیں گے یہ ریڈی ہے جی بہت ہی مزیدار شنواری کیمہ کڑا ہی آپ آج ہی اس کو ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ